لیکن اگر اسمبلی فرض کرے چار مہینے پیخلے ہتم ہو گئی تو پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا اس میں آپ نے کچھ منشن نہیں کیا گیا اسی طرح سینٹ کی کیپی کے سینٹ کی جب آپ ختم کر رہے ہو اور پھر نیکسٹ میں جب چار وہ آئیں گی سینٹ کے ممبرز تو یہ جو ابھی چھل رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی ابھی جب سینٹ کا الیکشن آئے گا تو یہ لوگ کہاں پہ ووٹ کریں گے کیونکہ ان کے سینٹر تو فاٹا کے ہوں گے نہیں تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی اسی طرح آپ نے اس میں لکھا ہے کہ مخصوص نشستیں آپ نے قومی میں تو خیر آپ نے مخصوص نشست دی نہیں ہے لیکن صوبے میں آپ دے رہے ہو آپ نے اگر آپ دیکھیں تو آپ کس طرح اس مخصوص نشستوں کو ایک طرف آپ اس کو کیپی میں مرچ کر رہے ہو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ چار خواتین اور ایک ریزو سیٹ ہوگی مخصوص نشستوں پہ کیا شورٹی ہوگی کہ میری پارٹی کل آگی انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ کیپی کے میں ایم ایم اے کی ہوگی آپ کے پاس کیا شورٹی ہوگی کہ ہم ادھر اس سیٹوں کو چار کو ادھر دیں گے فاتہ میں دیں گے دوسری ان کی جو ریشو ہے پھر وہ آپ کس طرح منشن کروں گے آپ تو اس کو قومی کی چھ سیٹیں دے رہے ہو اور چار ہماری جب ادھر سیٹس آتی ہے چار اشاریہ دو پہ آتی ہے تو کس طرح آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اس وقت میں اگر مثال دو لاہور کی آپ کو لاہور کی اس وقت کل چودہ سیٹس ہے اور اگر آپ اس وقت اندازہ کرے تو بیس خواتین ایم این ایز لاہور سے ہے تو پھر کس طرح آپ پارٹیوں کو پابند کر سکتے ہو کہ اس کو اسی طرح اس میں زم کرے اسی طرح جب آپ کو اگر اتنی زیادہ حمدردی تھی اتنی آپ کو ضرورت تھی کہ آپ نے ان کو کرنا ہے تو ابھی چہ مہینے پہلے ہم نے چوبیسویں آئینی امینڈمنٹ کی اور اس میں ہم نے کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو ہلکبندیہ ہوگی اس کا اطلاق فاٹا پہ نہیں ہوگا جنوبی ازلا میں نہیں ہوگا تو اس میں آپ نے فاٹا کو اس میں سے نکال دیا ہے تو پھر کس طرح آپ اس کو ہلکبندیوں کی طرف اس کا جاؤ گے اس لیے جناب سپیکر صاحب ہمارا شروع دن سے سٹانس تا اور اب بھی ہم ہے پتہ نہیں تمام لوٹوں کو آج جمع کیا گیا ہے کس کے کہنے پہ کس کے اشارے پہ کس کے ڈنڈے پہ ہم سب وہ لوگ جو ہر وقت پارلیمنٹ کو گالیا دیتے ہیں آج بھی الحمدللہ وہ پارلیمنٹ کو رونک بخش رہے پتہ نہیں اور پھر ہم کہتے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں ہم جمہوریے کی ارداروں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آج ملکنز کے ایمینے سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جب آپ کا ہو رہے تک کیا آپ سے پوچھا گیا کیا آپ آنکھیں بند کر کے ان کو ووٹ دوگے کل اپنے عوام کو کیا جواب دوگے کہ آپ کے جو پانٹا ہے جو پروونسل ایڈمنسٹریشن ایریا ہے آج تک کل تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کل تب ہم صرف یہ سن رہے تھے کہ فانٹا کے بارے میں ہو رہے ہیں دوسری بات جو شاجی صاحب نے بات کی کہ انہوں نے دسخط کیے بلکل ہم نے دسخط کیے ہیں اور اس میں چار آپشن ہے رامضان میں جھوٹنا بولا جائے ان میں چار آپشن ہے تین آپشن ہے کہ یا الک سوبہ بنائے یا کونسل بنایا جائے یا مرش کیا جائے ان تینوں پہ ہمارا دسخط ہے آپ نے کہا کہ فاٹا رفام ہو ہم بالکل چاہتے فاٹا رفام ہو لیکن ایسے جلدی میں نہ کرے کہ آپ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے کہ دباران پٹی دمو دناوی لانے میں شپشوا فاٹا کو آپ بارشتے بچاتے بجاتے پرنا لے کے نیچے لارے ہو آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے اس حد تک فاٹا پہنچ چکا ہے اس کو کیپی کے سر پہ نہ ڈالے کہ حل ہمیں جواب دیا جائے کہ آپ جاؤ اور اپنا کیپی سے پوچھو تو میرے خیال میں یہ بہت زیادی ہے کہ آپ فاٹا والوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم کسی بھی صورت میں اس زیادی کو برداشت نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ 246 اور 247 کو جو ختم کر رہے ہیں جو پٹا کے حوالے ہیں پروونشل ایڈمنسٹریشن ایریا ہے ادھر آپ گلگل پدستان میں ایک پیکج دے رہے ہیں ادھر میرا مرچ کر رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہی نہیں اس کے بارے میں بھی سوچا جائے ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جائے ان ایمین ایس سے کم از کم پوچھا جائے میں مجھے جہاں تک معلوم ہے پچھلے دو میٹنگ میں جے ایو آئی کے جو فاٹا کے ایمین ایس سے ان کو بھی نہیں بھلایا گیا تو اس نے یہ ڈر کے اس بات کی ہم تو حق بات کریں گے چاہے جس بھی موقع پہ ہو جس بھی جگہ پہ ہو اور میرے خیال میں یہ بہت زیادی ہے ہم اس زیادی کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کریں گے اور ہم اپنے موقع پہ قائم ہے کہ فاٹا کیا فیصلہ فاٹا کے عوام نے کرنا ہے شادی صاحب جو بڑا اچل اچل کے بات کرتے ہیں ان کی ریکارڈ پہ ہے اپنی سپیچ جو الیکشن کمپین میں اس نے کی کہ اگر مجھے ووٹ ملا تو میں فاٹا کو نیا صوبہ بناوں گا کہاں گئی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو میں ان کے وہ سپیچ دے دیتی ہوں تو میرے خیال میں یہ بہت زیادی ہے اس کو آپ چیک کریں شکریہ جی